تو آج کا سیسن سرو کرتے ہیں اس کوسن سے کیا لکھا ہوئے اس کوسن میں یہ پیسٹویو بی پی ایسی کا کوسن ہے کہ انڈیا فور انڈیانز کتاب کس نے لکھی اس طرح کے کوسن ہر سال ہی بی پی ایسی میں یا یو پی پی سی ایس میں ہر سال ہی پوچھے جاتے ہیں کہ یہ کتاب کس نے لکھی خاص طور سے موڈرن ہسٹری ایس سے ایک دو کوسن رہتے ہیں یا پھر انسینٹ سے جیسے مطاق شرہ پوچھ لے گا دے بھاگ کا کس نے لکھا مطاق شرہ یا بھی ساکدت کے مدرہ راکشاس اوکے انڈی کا میگا ستنیز تو اس طرح کے کوسن پوچھتے ہیں تو اس کوسن کے انسر کیا ہو جائے گا اے ہے ویسے تو سی آرداس اور آج ہم اسی کا سیسن پورا کمپلیٹ کریں گے آپ کو اس سیٹ میں ایک سو نبے کے قریب میں کوسنس ملیں گے پری بھی ایسے کے جتنے کتابوں سے سمبند کوسن پوچھے گئے ہیں گھٹنا چکر میں اس کو ہم آج کمپلیٹ کریں گے دو بھاگ میں بیڈیو آئے گا یہ ٹو پارٹس میں آئے گا آج ہم لوگ کریں گے قریبے پچاسی کوسنس اور اگلے بیڈیو میں کریں گے ہم پچاسی کوسنس بیڈیو کافی لمبا نہ ہو جائے اس لیے اور موڈرن ہیسٹری سے سمند جتنے بھی کتاب ہیں اور ان کے رائٹر ہیں میک جینز ہیں وہ سارے آپ کو اس میں مل جائیں گے اس کو جرور کر کے جانا BPSC کے لئے اگر آپ پریپریسن کر رہے ہیں تو یہ گلتی مت کرنا کہ صرف بیہار PCS کے پریبییس ایئر کوسن پڑھ کے چلے گئے اور اتنے سے ہو جائے گیا اسا کبھی نہیں ہو سکتا بانکی ایسٹیٹ کے بھی پریبییس ایئر جرور پڑھ کے جانا آپ سائنس کے لئے یا ہسٹری کے لئے اس سے جرور کوسن پوچھتا ہے چلے شروع کرتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے بیل بٹن دبا لینا تاکہ نوٹیفکیشن ملے ویڈیو کا چلے شروع کرتے پہلا کوسن ویڈیو لائک جرور کرنا پہلا ہے کی یوگموں میں کون سا صحیح سمیلی تھے ابول کلام آجاد ہند سوراج لکھا ہوا ہند سوراج کن کا ہے مہاتمہ گاندھی جی کا ہے بابو کا نیو انڈیا اینی بیسینٹ یہ بلکل صحیح ہے نیو انڈیا کن کی بک ہے اینی بیسینٹ کی بالگنگا دھر تیلک کی کومن ویل اور مہاتمہ گاندھی کی انڈیا وینس فریڈم انڈیا وینس فریڈم مولانا ابول کلام آجاد جی کی بک ہے تو اس کا انسر کیا ہو جائے گا بی اینی بیسینٹ اب اس کو پر لیتے ایکسپرائنیشن 1898 میں سینٹرل ہندو کالیج کی اصطحاپنا کی اینی بیسینٹ نے اور انہی سو ساتھ میں انہی تھیو سوپیکل سوسائٹی کا ادھیاک شنا گیا ورس 1914 انہوں نے کومن ویل تتھا نیو انڈیا پتروں کا پرکاسن شروع کیا تھا کومن ویل اور نیو انڈیا دونوں اینی بیسینٹ جی کا ہے اور باقی تو ہم نے بتا ہی دیا کون سے کس کی بک ہے چلتے ہیں اگلے کوششن پر دوسرا کوششن ہے کہ باپو مائی مدر سرسک سنسمنان کس نے لکھا ہے اس کو لکھا ہے منو بہن نے منو بہن نے لکھا ہے منو بہن گاندھی نے لکھا ہے اگلہ ہے کہ انڈیا وینس پریڈم پستک آدم کھتا ہے کن کی ابھی ہم نے کیا مولا نابل کلام آجاد جی کی آدم کھتا ہے اگلے کوششن پر چلتے ہیں گیتا رہا سے نام گرنٹ کس کے دورہ لکھا گیا تھے بی پی ایسی میں یہ کوششن بہت بار پوچھا ہے کم سے کم پانچ چھ بار پوچھ چکا ہوگا اوکے گیتا رہا سے کن کی پستک ہے بالگنگاتر تلک جی کی پستک ہے مانڈلے جیل میں جب یہ بند تھے تب انہوں نے لکھا تھا اس کتاب کو اگلے کوششن پر چلتے ہیں کہ یہ نم لکھیت کون سی پستک تلک نے لکھی ہے گیتا رہا سے لکھی ہے دیکھا ریپیٹیڈ کوششن ہے پچھپنوی پچھپنوی بی پی ایسی میں پوچھ چکا ہے یہ سیرمت بھاگوات گیتا رہا سے کے لکھا کون ہے اترا کھن پی سی ایسی دویارہ دس میں پوچھا بالگنگاتر تلک اربیند گھوست نے کیا لکھا ہے اربیند گھوست نے لکھا ہے دلائف ڈیوائن یہ بہت بڑے سنت بھی ہو گئے تھے بعد میں پنڈی چیری میں انہوں نے اپنا آسرم استحفیت کر لیا تھا جب جیل سے چھوٹے ہیے تو اربیند گھوست نے 1905 میں ہوئے بنگالوی آجن کے دوران اربیند گھوست نے اپنے پتر بندے ماترم دوارہ کری آلوچنا کی جس کے قارن انہوں نے ساٹھ میں انہیں جیلیں بند کر دیا گیا جہاں پر انہوں نے آدھیاتمی گرنط کا دھیان کیا 1910 کے پر ساتھ اربیند گھوست راجتی سے سنیاس لکھا پنڈی چیری میں رہنے لگے مہان چنتک اور بدوان لکھا کی طرح اپنے پنڈی چیری کے کانتواز میں انہوں نے انیک گرنط ہوگی رچنا کی جن میں کون کون سی گرنط ہیں دیکھو جو بڑے نیتا ہیں یا بڑے چنتک ہیں ان کے گرنط ہمیں سارے پتہ ہونے چاہیے تو اس میں کون کون سی ہے Life Divine The Ideal of Human Unity Assets on Gita یہ سب اربیند گھوست ری کا بک ہے اور یہ گرم پنثی تھے سودیسی آندولن من کا کافی چرچہ تھا اس کے بعد انہوں نے سنیاس لے لیا راجنیتی سے اگلا ہے کہ 1910 ستابدی کا پرتھا میں تیہاس کارجشن راجستان کی سامنطبادی بیعصتہ کے بارے میں لکھا ہوا ہاں کون ہے 1910 ستابدی کیا تو کارنل جیمز ٹاڈ کارنل جیمز ٹاڈ ان کا نام آپ لوگ یاد رکھنا اگلا کوشن ہے کہ آسپر سے سمدائے کے لوگوں کو لکشت کر پرتھم ماسک پترکہ بیٹال بندہنسک کس کے دوارہ پرکاست کی گئی دیکھو یہ آسپر سے سمدائے سے سمدائے تھا یہ پترکہ تو اس طرح کے چیزیں VVI میں آتی ہیں یہ کبھی بھی ریپیٹ کر سکتا ہے UPSC بھی پوچھ سکتے آپ سے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں گوپال باوہ والنگ کر جوتی باہ پھولے مہنداز کرم چندگاندی بھیم راو رام جی امبیٹ کر باوہ امبیٹ کر تو اس کا کون ہو جائیں گے اس کا انسر ہے گوپال باوہ والنگ کر گوپال والا والنگ کر کے دوارہ ہی لکھا گیا ہے بیٹال بندہنسک اور آئیے سپری 2020 کا بک ہے کوشن ہے آئیے سپری 2020 سے پوچھا ہے یہ کیا ہے اس میں کہ گوپال باوہ والنگ کر دوارہ ہندو سماج کے دھارمک بیعث تھا کی سمالوچنا کرتے ہوئے بیٹال بندہنسک یعنی پردوسن کا ناس نام سے 888 میں ایک ماسک پسترکہ کا پرکاسن کیا گیا اس کے مادیہم سنو نے اوپرسو سمدائے کے ادھکاروں کی وقالت کی تھی یہ ایک مراتھی سماج سدھارک تھے ان کا واسطوک نام گوپال کرسن تھا اور جوتیبہ پھولے نے کون سا لکھا ہے گولام گلی گولام گری اوکے اور کرم چندر گاندھی جی کے تو آپ جانتے ہی ہیں باوہ امریکر کی بہت ساری کتابیں ہیں تو اس کا انسر اے ہو جائے گا نمرکیت میں سے کون سا صحیح سمیلیت نہیں ہے انہیپی انڈیا بالگنگادر تلک تو یہی غلط ہے انہیپی انڈیا لالا لاج پترائے کی بک ہے اوکے باقی یہ تینوں بک کو آپ لوگ پڑھ لو درگیس نندنی بنکیم چنچٹر جی نے لکھا ہے انہوں نے اور کون سا لکھا ہے آنند مٹ بھی انہی کی کتاب ہے آنند مٹ اس کو اس انڈیا وینس پھیڈم ابوالکلام آجاد پوورٹی ان انڈ بیٹیس رول انڈیا دادا بھائی نرو جی انہیپی انڈیا کے لے خاک تلک نہیں بلکہ لالا لاج پترائے تھے ان کو پنجاب کیسری بھی کہا جاتا ہے سیرے پنجاب بھی برس 1920 میں بھارتی راشتر کانگریس کے بیسے صدیبیشن مدھیکش بنے تھے 1920 کے بیسے صدیبیشن میں 1920 بیسے صدیبیشن میں اور بالگنگادہ تلک نے کیسری اور ماراتہ کا سمپادن کیا درگیس نندی کے لئے بانکیم جنچٹر جی بھانکی آگے کا میں نے پر دیا تھا نرمکیت میں کون پورٹی ان انبیٹیس رول ان انڈیا کے لیخک ہیں اس کے لیخک ہیں دادا بھائی نیرو جی نرمکیت میں کون سا صحیح سمیلت نہیں ہے یہ پوچھا ہے ہم سے لیری کیلنس اینڈ ڈومنک لیپیر نے لکھی ہے فریڈم ایڈ میٹ نائٹ یہ بہترین کتاب ہے آپ سب کو پڑھنی چاہیے صحیح ہے یہ آجادی آدھی رات کو یہ بک ہے بھارت کے آجادی سممندھی درگا داس انڈیا فور کرجن ٹو نہرو اینڈ آپٹر کیکے عجیز دہ مین ہو ڈیوائیڈڈ انڈیا مولانا بول کلام آجاد انڈیا وینز فریڈم پوچھا ہے کون سے گلت ہے اس میں اس کا انسر دیا ہے سی سی گلت ہے کیا ہے دہ مین ہو ڈیوائیڈڈ نامک پستک کے لیخک ڈاکٹر رفیق جاکاریا ہے ڈاکٹر رفیق جاکاریا نے کیا لکھا ہے دہ مین ہو ڈیوائیڈ انڈیا دہ مین ہو ڈیوائیڈ انڈیا پستک کے لیخک کون ہے دہ رفیق جاکاریا جی ہے دہ مین ہو ڈیوائیڈ پیسے سے باروار پوچھا ہے انڈیا وینز فریڈم ابھی ہم نے کیا تھا مولانا بول کلام آجاد ینگ انڈیا ینگ انڈیا لکھا ہے مہاتمہ گاندھی جی نے اس کا کیا انسر ہو جائے گا اے دیا ہے اے کا ٹو اب میچ نہیں کیا تھا ہم نے اے کا ٹو بی کا ون ینگ انڈیا گاندھی جی اور نیو انڈیا انڈیا انڈی بے سینٹ دہ سٹوڈی آف مائی ڈیپورٹیشن تو ان کو کن کو ڈیپورٹ کیا گیا تھا لاج پتر ایک ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا ان کا بک ہے گیتہ رہت سے بالگنگازر تلک اے نیشن ان میکنگ یہ کن کا انڈیا وینس پریڈم پھر سے آ گیا تیکیز کا مولانا بول کلام آجاد اور دہ نیشن ایز میکنگ تو یہ سوری نات احسن بنر جی کی سوری نات بنر جی جی کی کتاب ہے اوکے تو کیا ہو جائے گا اے کا تین بی کا چار اے کا تین بی کا چار اس کے بعد سے سی کا ون تو اے انسر ہو جائے گا ڈی کا ٹو اگلے کوسن پر چلتے ہیں یہ رہا یہ تو ابھی ہم نے کر لیا اگلہ کوسن ہے کہ یہ نیم لکھت یوگوں سے کون سا ایک صحیح سمیلت نہیں ہے اربیند گھوش کے سامنے بندے ماترم لکھا ہوا ہے صحیح ہے یہ گوپال کرسن گوپلے کے سامنے ستیاغرہ لکھا ہوا ہے نہیں ان کا سدھارک بک تھا سدھارک اینی بے سینٹ نیو انڈیا بلکل صحیح ہے ماتوان گاندھی ینگ انڈیا بلکل صحیح اس کا انسر بی ہو جائے گا بھی غلط دیا ہے اب دیکھتے ہیں کیا ایک صحیح سمیلت دیا ہے اور باقی تو سی ایس بی کل صحیح سمیلت تھے ستیاغرہ کس نے لکھیا ماتوان گاندھی دوار لکھت پوستک کا نام ہے ستیاغرہ ستیاغرہ کس نے لکھیا ماتوان گاندھی دکشین اپری کام جب ہوئے تو تب ہی لکھا تھا ویلینٹائن سی رول رفک جکاریا سبحان بوس ویری سابرکر تو ویری سابرکر نے کیا لکھا ہے دا انڈیا نے سٹرگل کونسا ایک سمیلت تھا یہ پوچھا ہے باقی تو سب غلط ہی تھا مجھے لگا میچنگ پوچھا ہے بی ڈاکٹر رفک جکاریا جی نے لکھا ہے دا مین ہو ڈیوائیڈڈ باقی تو سب غلط ہے انہیپی انڈیا کس کا ہے لالالاج پترائی جی کا بک ہے اب یہ اوپر کیا تھا ہم نے ویلینٹائن سی رول نے انڈیا انڈریشت نامک پوچھتک کی رچنا کی دا مین ہو ڈیوائیڈڈ کے لکھا گرافیق جکاریاں ہیں سواسند بوشنا دا انڈیا نے سٹرگل لکھا ہے اور ویری سابرکر دوار رچیت پوچھتک کا نام پوچھتکا ہندوتو ہے باقی ان کے کتاب کا کیا نام ہے اٹھار سو سنتاون کے کرانتی پر لکھا ہے انہوں نے بک جس کو انہوں نے فرسٹ انڈیان وار انڈیا انڈیان وار کا سنگیاں دیا ہے سب سے پہلے انہوں نے ہی دیا تھا اور انہیپی انڈیا کے لاج پت رہے ہیں انڈیا انڈریشت کے لکھا کون ہے تو ویلینٹائن سی رول ہیں جس میں انہوں نے بھارت میں جو بالگنگا ترتی رکھے ہیں ان کو بولا تھا ان کو بھارت آسانتی کا جنمدہ تھا تو پھر وہ کیس لندن چلے گئے تھے آپ سب کو وہ قصہ پتا ہوگا اگلا کوشن بچلتے ہیں سوریدنات بنر جی ایمکے گاندھی سواسن بوس لالالاج پت رائے اتنی بار یہ آئے گا آپ کو کی یاد ہو جائے گا سوریدنات بنر جی ان کا کیا ہے the nation in the making تو ایک کا چار سب سے پہلے ایک کا چار قسمیں ہیں تو یہ دون آپسن کاٹ دیتے ہیں ایمکے گاندھی ہندے سوراج بی کا ون اے انسر تو ویسے ہی نکل گیا پہلے انسر نکالنا سیکھ لیا ہم نے چلو سواسن بوس نے کیا لکھا ہے آٹو بائیگرفی رائٹنگز آتن چریتر آتنگ رچنا ہے اور اس the indian struggle دو ہی بانکی ہے تو سواسن بوس نے لکھا ہے the indian struggle c کا دو ہو جائے گا اس میں کیا دیا ہے انسر پہلے وہ دیکھ لیتا ہوں میں d دیا ہے انسر سوری ایک کا چار b کا ون c کا دو d کا تین ہاں ایک کا چار سورینات بنر جی کا the nation is making ایمکے گاندھی ہندے سوراج اور سواسن بوس the indian struggle اور لالالاج پترائے نے آٹو بائیگرفی رائٹنگز لکھا ہے سواسن بوس کے بک کا کیا نام ہے the indian struggle دانیہ سنین the making پستک کے لکھا کون ہے ابھی دیکھا ہم نے سورینات بنر جی جوالال نہرو کے سامنے ہند سوراج لکھا یہی غلط ہو گیا انہوں نے کیا لکھا ہے discovery of india بھارت کی خوج باقی مولانا بول کلام جائے آجاد india wins freedom سواسن بوس indian struggle لالالاج پترائے انہیپی india یاد ہو گیا ابھی تک تو اور اگلے کوسن پر چلتے ہیں بھارتی راشتہ اندولن پر indian struggle نام اکپوستہ کس نے لکھی گئی ہے بینہ آپسن کی مجھے بتا دو سواسن بوس جی کے دورہ لکھی گئی ہے اگلا ہے history of the freedom movement in india history of the freedom movement in بیہار الگ الگ بک ہے یہ anand mat precepts of jesus our indian musulmans یہ چاروں بک ہیں اب اس کو میچ کر کے دیکھتے ہیں دیکھو جو جو پتا ہے اس کو پہلے میچ کر لیتے ہیں جیسے سب سے پہلے precepts of jesus تو راجہ رام مہونر آئے اب آج آؤ anand mat anand mat کس نے لکھا ہے بانکیم چند چٹر جی نے اوکے یہ دو تو ہمیں پتا تھا اب بانکی کو دیکھ لیتے ہیں history of the freedom movement in india تارا چندر دوارہ لکھی تھے history of the freedom movement in india کس نے لکھا ہے تارا چندر جی نے ہی لکھا اس کا تو یہ سہی ہے اوکے اس کو یاد رکھنا دوسرا ہے کہ تارا چندر لکھت بھارت کا سوہ دینتہ سنگرام کے اتحاس ہے anand mat کے رچنا بانکیم چٹر جی نے کی ہے اور سنیاسی بیدرو ہے precepts of jesus rada raman raiji کی کرتی ہے our indian musulmans ڈبلو 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 ہنٹر کی رچنا ہے اوکے our indian musulmans کس کی رچنا ہے ڈبلو ڈبلو ہنٹر کی اوکے اس میں اس نے یہ بولا تھا کہ بھارتی مسلمانوں کو انگریزوں کا ساتھ دینا چاہیے ہمیشہ اور kk ڈتتہ نے history of freedom movement in بیہار لکھا ہے جو لوگ bpsc کے لئے تیاری کر رہے ہیں ان کے لئے vvi آئے ہو گیا history of the freedom movement تارا چندر indian history of the freedom movement in بیہار kk ڈتتہ آنند مٹ کے چٹر جی ہیں بنکینجا چٹر جی پھر شیف صاحب جی صاحب راجہ رام مہن رہا ہے our indian musulman ڈبلو ڈبلو ہنٹر اگلا کوششن ہے نمکھیت یوگمہ میں سے کون سا صحیح سمیلت نہیں ہے ویڈی ساور کر the indian war of independence یہ تو بالکل صحیح ہے rc مجمدائی the sepoy mutiny and revolt of 1857 بلکل صحیح اس میں انہوں نے کیا بولا تھا نہ تو یہ پہلا نہ تو صدندتہ نہ تو سنگھرست ایسے ہی کر کے بولا تھا نہ تو راشتی نہ تو صدندتہ سنگھرست تھا یہ rc مجمدار جی کا کٹھن 8755 رادہ کمل مکھر جی عوض انی ریولٹ اور sb چودھری کا civil ریویلیانس in the indian اگلے کوششن پہ چلتے ہیں vd ساورکر rc مجمدار sb چودھری اسوک مہتا سب کی کتاب کا نام پوچھا ہے vd ساورکر جی کا بکہ کیا نام ہے the indian war of independence 8755 پکت لیکھ پستک ہے rc مجمدار کا the sepoy matinee and the revolt of 1857 یہ دو بکھ ہو گیا اب ان دو بکھ دیکھ لیتے ہیں sb چودھری جی کے بکھ کیا نام ہے civil rebellion in the indian mutinies 1857 to 59 اس کا cancer ہو جائے گا c ہو جائے c کا چار اور اسوک مہتا جی کا بکھ کا نام ہے the great rebellion okay the great rebellion اسوک مہتا sb چودھری کا civil rebellion in the indian mutiny اور rc مجمدار کا the spy mutiny and the revolt of 1857 اور یہ بکھ کا پرکاس ہوئی ہے 1957 میں 100 سال پورے جب ہوئے تھے بی ڈی سابر کر جی کا بھارت کا صحیح سمیلید ہے ln a حق ڈاکٹر جاکیر حسین تحجیب الکھلا سید احمد خان یہ بلکل صحیح سہی ہے سر سید احمد خان نے اپنے بیچاروں کا پرچار ایک پتر کا تحجیب الکھلا سب تائیم نیتکتہ دوارہ کیا الہیلال مولانا ابول کلام آجاد کا پتر تھا دھاکٹر جاکیر حسین نہیں ہوگا الہیلال کے سامنا کون ہوگا مولانا ابول کلام آجاد کون سا صحیح سمیلت ہے سبح صندر بوس towards a struggle نہیں ان کا ہے کیا انڈیا struggle اور ہیوگ ٹوئے سپرنگ ٹائگر کن کی آتما کتھا ہے سبح صندر بوس کی آتما کتھا ہے سپرنگ ٹائگر کون سا صحیح سمیلت ہے یہی بی بی انڈیا ڈیوائیڈ کس کی ہے پرت دیکھ اوپر سپرنگ ٹائگر ہیوگو ٹوئے کی پستک ہے یہ پستک سبح صندر بوس کی جیوان برط پر آدھارید ہے towards struggle جی پرکاس نارائن کی پستک ہے جی پرکاس نارائن جی کی یہ بھی پیسی کے لئے وی وی آئی ہو گیا سبح صندر بوس اور امریکن ویٹنیس ٹو انڈیا پارٹیسن یہ فلیپ ٹال بوٹ کی رجنا ہے بھارت کے بی بھارت کے اتحاس سمبند جو برٹیس لیکھا ہیں یا پسیمی لیکھا ہیں ان کی کتاب بہت جی ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں سپنگنگ ٹائگر پستک جیوانی ہے سبح 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 سپنگ سحی ہے یہ انسر ہو جائے بھگت سنگ ان انٹروڈکشن ٹو در ڈریم لینڈ سبح سچن ناس سانی بندی جی بھگت سنگ میں انی سر وادی کیوں ہوں یہ بک بھگت سنگ دورہ ہی لکھی گئی ہے اور ان کی بک کیا نا ہی در انٹروڈکشن ٹو در ڈریم لینڈ نیرم کے تو کون سی ایک سحی سمیلت نہیں ہے بھگت سنگ جیسے لوگ کو کتاب اگر ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے سارے کتاب پردہ ہونے چاہیے بھگت سنگ سنگ سوسی لوجیسٹ یہ صحیح نہیں ستین سانیال جی بندی جی بلک صحیح لالا رام سرند دا ڈریم لینڈ بھگواتی چرن بھوڑا دا فیلوسپی آف بھوڑا سیام جی کرشن بھرما بھارتی کرانتی کاری ادھی وقت اور پترکار تھی انہوں نے کیا بنایا تھا انڈیا ہاؤس کی اس ستھاپنا کی تھی کہاں پر لندن میں سارے کرانتی کاری لکھا ہے سیام جی کرشن بھرما انامک پرکاسن کے اس ستھاپنا کی تھی اور بکلپ اے صحیح سمیلت نہیں ہے سی سمیلت ہے انہ انہ انہی ہیلیشن آف کاسٹ اوکے انہی ہیلیشن آف کاسٹ کے لیکھا کون ہے اس کے ہیں ڈاکٹر بی آرم بیٹ جوتی بی آر امبیٹ کا جی نے بہت ساری کتاب لکھی ہیں بھارت سمیدھان لکھنے میں بھی سمیتی راجہ رام مہون جی کی بہت سارے کتاب ہیں کاسی رام تلیت نیتا انہائی لیشن آف کاسٹ سکس میں نام پستک کے لکھک ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر ہے بی انسر اس کا صحیح ہو جائے گا اور بک کے یار یاد رکھنا کیوں کیونکہ UPSC 2021 میں پوچھا کہ جو ان کا بک ہے دادا بھائی نیرو جی کا پوورٹی اور انڈ بیٹی سلوڑی انڈیا کب پرکاسی تھا یہ پوچھ لیا تھا اس میں اس کو بھی آپ لوگ یاد رکھ نمکیت کون سائی گلت ہے لوی فیسر انڈیا from karjan to nehru and after ایک یگم سومیلی تھا یہ پوچھا ہے تو فرینک موریس جوالال نہرو بیوگرافی لکھا ہے فرینک موریس نے انڈیا ڈیوائیڈ کس کی بک ہے یہ راجند پرساد جی کی بک مولان بول کلام آج جوالال نہ بیوگرافی فرینک روبر موریس دوارا لکھی گئی ہے سی سومیلن اس پرکار ہے the life of مہاتما گاندھی لوی فیسر کی رچنا ہے انڈیا from karjan to nehru درگ دیوائیڈ ڈاکٹر راجند پرساد جی بک ہے سی بوس سبھاستان بوس سہی سومیلیت نہیں ہے دادہ بھائی نرو جی پروارٹی انڈبیٹیس رول انڈیا یہ بھی سہی ہے راجند پرساد انڈیا ڈیوائیڈ یہ بھی سہی ہے فرینک موریس انڈیا from karjan to nehru یہ تو درگ داس جی بک ہے جوال نرو جی کی جی جی نرو جی ہو جائے گا اگلا قصہ نلم کون سیک سہی سمیلت ہے تو لالا لاج پتر پروارٹی انڈبیٹیس رول انڈیا تو سہی سمیلت ہے یہ بلکل غلط ہو گیا نرو جی نے لکھا ہے دادہ بھائی نرو جی انہیپی انڈیا دیکھو یہ ایکس چینج کر دیا اس کا یہ ہوگا رفیق جکار یہ اوپر ہی پر آت ہم نے بلکل سہی ہے سوہ سن بوس گلٹی من آف انڈیا پارٹی سن تو اس کا خود پرنا لکھنا ہوتا ہے آپ ہی لوگ جیسے میں بھی تیاری ہوئے کرتا ہوں تو اگلا کوشن پر چلتے ہیں سیئر کر دینا بیڈیو کو بھنگالی بھنگواسی بندے ماترم امیت باجار پتری یہ سارے کتاب ہیں یہ سارے لے خک ہیں اور اس کو میچ کر نا ہے اس کا انسر دیا بی یعنی یاد کر لیتے ریویجن کے حساب سے صحیح ہونا چاہی اگر آپ کو نہیں آتا کوئی بات ایک تین بنگالی کس نے لکھا ہے سوری بھنر جی بنگواسی جوگندر بوس نے لکھا ہے بندے ماتر مکین کا لکھا ہوا ہے عربندر گھوش جی اور لائف تھا گورنر تو اس نے ورنکولر پیس ایکٹ کو لاؤ کیا تھا یعنی دیسی بھاساؤں کے جو پریس تھے اس پر پرتیبند لگا دیا تھا کسی کو بھارت کا پریس کا اتحاس پڑھ نہ ہو بک سے تو ورنکولر پریس ایکٹ جب اس نے لاؤ کیا رات امریز بادار پتر بنگالی مہندی جنتا کی یوزنہ بینو واب یہ بلکل غلط دیا ہے گاندھیان پلان ایسے نگروال باقی تین سہی سمیل تھے جنتا کی یوزنہ بینو واب غلط ہے اس کو پر لیتے ہیں ہم لوگ اچھا کوشن پوچھا ہے جنتا کی یوزنہ کا موسودہ بھارتی سرم سنگ کی اور سے پیپول پلان کی نے بنایا تھا ویلیم بیڈر ورن پوچھا سہی سمیلیت جوالا نہرو ہند سوراج بلکل غلط رام اون اور لیہ بلکل صحیح ہے بھارت پاکستان بیبھاجن پر H.B ہڈسن دوارا لکھی پوستق ہے جبکہ ہند سوراج گاندھی جی نے لکھا ہے سب کو پڑھنا چاہیے بک پتلی سے بک آتی ہے 40-50 روپے کی مل جاتے guilty man of india partition Dr. Manor لہیہ کے لکھی پوستق ہے جبکی glipses of the world history کے لکھا جوالا نہرو ہے جوالا نہرو جی نے کتاب لکھا ہے اگلے question پر چلتے ہیں چالیس نمبر اب ان کے کتاب ہیں اس کو میچ کر بانکین چٹر جی کا کتاب سب کو پتا ہوگا آنند مط آنند منط بانکین چٹر جی کا ہو گیا اور روین نا ٹائگو جی کا گورا ہو گیا سروجن نائیڈو جی گورا روین نائیڈو جی کی مہاتمہ گانڈی رامان اور لوہیہ ڈاکٹر کلام ڈاکٹر راجند پرساد عبول کلام آجاد دیکھو ہند سوراج مہاتمہ گانڈی رامان اور لوہیہ نے کیا لکھا ہے اس سے پہلے یہ دیکھتے ہیں ڈاکٹر راجند پرساد جی کیا نام ہے باقی کو میچ کرتے ہیں انڈیا wins freedom اور رامان اور لوہیہ جی کا کیا ہو جائے گا the wheel of history اکی اکی ا کا تین ب چار سی کا ون ڈ کا ٹو اس کا انسر سی ہو جائے اکی باقی سب کو میچ کر لیا دہ wheel of history کی رچنا ڈاکٹر رامان اور لوہیہ کی ہے ہند سوراج کس نے لکھا ہے ماد ماغ گاندھی جی نے لکھا ہے ڈین سپ اگلے کوشن پہ چلتے ہیں کہ پستک انڈیا wins freedom کے لکھا کون ہے تو اکی آجاد ابول کلام آجاد فورٹی سکس ہے انڈیا فور انڈیا کتاب کس کے دورہ لکھی گئی ہے اس کو لکھی ہے سی آر داس چتران جن داس سواسن بوس ان کو اپنا گرو مانتے تھے اور سوراج سوراج دل سوراج دل جو انہیں سے 23 میں گھٹیت ہوا تھا اور اوسعیو گاندھی جن واپس لے لی تھا اس کے بعد اس میں سی آر داس اور موتیلال گاندھی جی نے بلکل بی پھڑی گئے اس دن تو اس کا کیا انصر ہے ہند سوراج میں ہند سوراج میں بیٹیس پارلیمنٹ کو انہوں نے بانج اور بیسیا کہا مہاتما گاندھی دورہ مولتا پستک گجراتی بھاسا میں پچھلی بار بپس نے پوچھ مہاتما گاندھی جی کالیج پرثم پرکاس 1955 میں کیا گیا تھا راجنت پرساد دلیپ مکھار جی سن بانج مہاتما گاندھی اس کو کرتے ہم لوگ راجنت پرساد انڈیا ڈیوائیڈ سن سن بانج سن مہاتما گاندھی دلیپ مکھار جی ٹیرریسٹ میچ ہو گیا ایک دو بی چار سی دی تین سب کا میچ کر لی اگلے کوششن پر چلتے ہیں نمکیت یوگوم سے کون سا صحیح سمیلی تھے ڈی پی مست ڈی 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 کی بک ہے فیڈم ایڈ میٹ نائٹ لی ڈی کولنس اور ڈومنک لی پی کی بک ہے ڈی 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 سترانج کا اپنیاز دیوی چوتھرانی اٹھار چوراسیم پرکاسیت ہوا اور ان کی بہت دو بک کا اپنام ابھی اوپر پڑھا ہے ایک تو آنند مت ہے اور درگیس نندنی انہی کی کرتی ہے بہترین رائٹر ہیں بنکی جنچر رجی جی مدے ماتر میں انہی کی آنند مت سے لیا گیا ہے اور سترانج کے کھلاری منسی پریمچن دورا ہندی ملکت کہانی ہے اردو میس کا سرسک سترانج کی باجی ہے چندرکانتا دیوی کی نندن خطری کی رچنا ہے چندرکانتا کی رچنا کی ہے کس نے دیوی کی نندن خطری نے اگلے کوشن پر چلتے ہیں چندرکانتا اوپر نیاز کے لیکھا کون ہے بہت پہمس ہے یہ دیوی کی نندن خطری امریت لال ناغر سمیترانندن پند سترانج چٹر جی اور جائی دیو جائی دیو کی رچنا کیا نام ہے جائی دیو کا ہے گیت گوبند اس کے بعد سے امریت لال ناغر جی کے بک کا نام ہے امریت اور ویس سمیتران نان پندھ کے کتاب کا کیا نام ہے چیدھم برا ستران چٹر جی کے بک کا نام ہے دیو داس امریت لال ناغر کے کیا ہو جائے گا اے کا تین بی کا چار سی کا ون ڈی کا دو ہو جائے گا امریت لال ناغر امریت اور ویس سمیتران نان پندھ چیدھم برا چیدھم برا ستران چٹر جی سرط چند چٹر جی دیو داس جہ دیو گیت گو بند سرط چند چٹر جی اگلے ہے کہ پرسید پوستک داس کپٹل لکھی گئی ہے تو یہ تو پتہ ہوگا آپ سب کو کال مارکس دورہ لکھی گئی ہے سب سے پھی مکبک ہے کال مارکس کی داس کپٹل اور پوچی واد کے سدھاند کے تیکھی آلوچنا اس نے اسی میں کی ہے کال مارکس نے اگلے کوششن پر چلتا ہے کون ایمین رائی کی اتھ پرواسی سامیوادی پترکہ تھی تو وینگارڈ وینگارڈ ایمین رائی کی مانوین دیرناتھ رائی جی کی پترکہ کا نام تھا نمکت پوستکوم سے کس پوستک کا سمند بھارت میں راشتی آندوں کا بکاس سے جوڑا جاتا ہے راشتی آندوں کا بکاس سے کس پوستک کو جوڑا جاتا ہے سنیاسی بدرو کے بارے میں بتایا گیا ہے سنیاسی بدرو کب ہوا تھا سترہ سو ستر سے سترہ سو نبی کے آس پاس تک ہوا تھا یہ کافی لمبا چلا تھا درگیس نندینی آند مٹ یہ سب انہی کی کتاب ہے دیکھ لو انہوں نے اپنے پرسد گیت بند ماترم کی رچنا کی اور جسے بعد انہوں نے اپنے سو اپن نیاس آند مٹ میں سامل کیا گیتا انجلی کے رچنا رابیدان ٹیگور جی نے کیا ستیات پرگاس دیان سروسطی جی کا ہے اور گیتا رہ سبال گنگادہ تیلک جی کی رچنا ہے یہ تو سب کو پتہ ہے اپن نیاس درگیس نندینی کے لیکھا کون ہے بنکنگ چنٹر جی جی پی پی ایسیم برابر پوچھا ہے یہ انہوں نے سنی نیانوے میں نیمنے سے کون سی پوچھ تک بنگالی دیش بھکتی کی بائیول مانی جاتی ہے بنگالی دیش بھکتی کی بائیول آنند مٹ کو مانی جاتی ہے آنند مٹ اور سنیاسی بدروہ کا دیکھو سمیہ دیا ہوا ہے سترہ سو تیر سٹھ سے اٹھارہ سو کے آس پاس بھارت کا پہلا بدروہ مانا جاتا ہے اس کو اگلے کتاب پر چلتے ہیں بندے ماترم کا گیت جس نے ان کی آجادی کے لڑائی میں بھارت کے دیش بھک سپوتوں کی بڑی پریڑنا پردان کی انکت ہے کس میں تو اس طرح سے اس کا انسر دیا ہے آنند مٹ یہ ایک ویر رس سے سمبندیت کہانی ہے آپ اگر اس کو سن بھی سکتے ہیں جو سننے والے آتے ہیں آوڈیبل یا سنو ایپ آتا ہے آمیجن وغیرہ کا اس پہ بھی آپ سن سکتے ہیں آوڈیو بک بہترین ہے پتریسی کتاب آتی ہے سوڈیرسو کی سوٹمتہ سنگرام کے سمیے لکھی گئی سکھارام گنیس دیوسکر کی پستک دیسیر کا تھا اب اس کو سن کی میں خاصیت بتاتا ہوں یہ کو سن دوہجار انیس بی پی ایسی پری میں پوچھا گیا اوکے اس کے بعد سے دوہجار بیس کے یو پی ایسی کی کو سن ہے یہ آئی ایس کا یو پی ایسی دوہجار بیس جو اکٹوبر میں ہوا تھا اس میں پوچھا گیا دوہجار انیس بی پی ایسی پری میں یہ کوسن پوچھا جا چکا تھا دیکھو کب پوچھا ہے آئی ایس پری دوہجار بی سے پوچھا ہے دیسیر کا تھا دیسیر کا تھا اس کا لیکھا کا نام پوچھا تھا گنیس داؤسکر کی پستک ہے اس پستک نے اپنی ویسی کے راج دوارہ مستقس کے ساموہ کے ویجائے کے بیروض میں چھتاب نہیں دی اس پستک نے سوڈی سی نکر ناٹ کوتا تھا لوگ گیتوں کو پریریت کیا دیوسکر دوارہ دیس سبد کا پریوگ بنگال شہتر کے ویششت سندرح میں کیا گیا اس کا انسر کیا ہے ایک اور دو صحیح ہیں تیسرا غلط ہے اگلے کوسطن بچھلتے ہیں دیس شہتر کا پریوگ جو انہوں نے کیا تھا سمپورن بھارتی اپ مہادی پھیتو کیا تھا کرانتکاری رچنا چیتابنی را چنگ ڈھیا کے رچائتہ کون ہے کیسری سنگھ بارہٹ اس کے رچائتہ ہے راجستان کہا یہ راجستان کبھی اور صدنتہ سے نا نہیں تھے یہ مہاتمہ گاندی نے اپنے آتم کا تھا مولو روپ میں لکھی تھی کس بھاسا میں نے بولا نا پوچھتا ہے یہ گجراتی میں لکھی ہے UPSC 2010 میں پوچھا ہے مائی ایکسپریمنٹ ویڈا ٹرث کے لکھک ہیں مہاتمہ گاندی جی اس کا انسر ڈی ہو جائے کہ چیہ سٹھ کا سرسٹ ہند سوراج مہاتمہ گاندی جوارہ لکھی گئی بک ہے کس مادھیم میں تو گجراتی میں لکھی گئی ہے اور گجراتی بھاسا 1909 میں ایک سمدری جہاج کے ڈیک پر اس سمیہ لکھا جب وہ لندن سے دکشین اپریگا کیپ ٹاؤن کے لئے واپسی یاترہ پر تھے کسن اینسن کے پوام میں یہ بک ہے بہترین بک ہے پتلی سی ہے چرور پرنا جس پر بیٹے سرکواردار پرتیبند لگا دیا گیا اس کے بعد پرتیبند سے بچنے کے لئے اسے انگریجی من وادت کر دیا گیا نیون سے کس ورس ایم کے گاندی نے ہند سوراج لکھا میں بول رہا تھا نا کی پوورٹی اور انبیٹی سرولین انڈیا پوچھ لیا تھا ہند سوراج پوچھ لیا کب لکھا گیا کب لکھا گیا یہ 1969 بھی میں 68 بھی ہو جائے گا بھارت اندو حریشتند کی پرسید درچنگا کیا ہے یہ سب کو پتا ہوگا بھارت دردسا پرسید ناٹک ہے یہ بھارت دردسا بھارت اندو حریشتند جی کی اندھیر نگری چوپٹ راجہ ناٹک کس نے لکھا ہے گوبردھن ایم ایس تیرپاٹھی مونسی پریم چندر فکیر موہن سینہ پتی بھارت اندو حریشتند تو ستر کیا انسر ہو جائے گا ستر کیا انسر دیا ہے دی یعنی بھارت اندو حریشتند جی نے لکھا ہے اندھیر نگری چوپٹ راجہ اور بھارت دردسا بہترین سبرمنیم بھارتی کس بھاسا کبھی ہے یہ تمیل بھاسا کبھی ہے بہترین سبرمنیم بھاسا سبرمنیم بھارتی تمیل بھاسا کبھی ہے ان کے دورہ رچیت گیتھوں کو سودیسی اندولوں کے دوران پریوک کیا گیا ان کے گیتھ کا کیا نام ہے سودیس گیتھم کیا نام ہے بندوں سودیس گیتھم یہ پوچھا ہے کتنی بار پوچھا ہے تمیل کے رائٹر ہیں سبرمنیم بھارتی بہترین رائٹر راشتوادی کبھی بھارت بھارتی کے لے خک کون ہے بھارت بھارتی کے لے خک میتھلی سرنگوپت ہیں بھارت بھارتی کے لے خک ہندی کے پرسیدی کبھی راشت کبھی کی اپادی سے بیغوسیت میتھلی سرنگوپت ہیں ان کے انے پرمکھ رچنائے ہیں پنچوٹی ساکیت یسودھرا اور جیدرت بد آدھی یسودھرا کس طور بک ہے لکھی یسودھرا بک ہے پتا ہے اپنی پتنی کو چھوڑ کر جب چلے جاتے ہیں سنیاس گرہن کرنے کے لئے یسودھرا کی بیتھا لکھی ہوئی ہے کہ مجھ سے کہہ کر جاتے ہیں ایسے ہی کر کے ہے کبھیتہ بھرا سندر آپ لوگ اس کو سرچ کروکہ مل جائے گا سکھی وہ مجھ سے کہہ کر جاتے ہیں ایسے ہی ہے یسودھرا راشت کبھی کے اپادی اپنی سہتی کرتیو دوارہ بھارتی ستنتتہ سنگرام میں سبل سہیوگ تو نیمڑے سے کس سے پرابت ہوئی تھی تو میتھلی سرن گپتی جی کو پرابت ہوئی تھی اوکے ان بکوں کا اپنے اوگ نام یاد رکھنا نیمڑکیت کتھنوم سے کون سا ایک صحیح نہیں ہے نیل درپن کی کھیتی کرنے والے کسانوں کے سوشن پر آدھاریت ناٹک تھا یہ صحیح ہے گھاسی رام کوتبال ناماک ناٹک کے لکھا کا نام بیجے تندلکر ہے نبین چندر داس دوارہ لکھت ناٹک نباب بنگال کے آقال پر آدھاریت ہے اردو رنگمنچ پارسی تھیئٹر پر بہت ادھیک آدھاریت ہوا کرتا تھا اس کا انسر بتانا ہے اور اس طرح ایک کوشن تو UPSC ہی پوچھتا ہے اس کا انسر سی غلط ہے نبین چندر داس دوارہ لکھت ناٹک نباب بنگال کے آقال پر آدھاریت نہیں تھا باقی تینوں بھی کل صحیح ہیں پچھتر ایک سنگھرس کی اور پوستک کے لے خک کون ہے تو اس کے پوستک کے لے خک ہیں جے پرکاس نارائن ٹوارڈز سٹرگل پوستک کے لے خک جے پرکاس نارائن ہے جنے لوک لائے کے نام سے جانا جاتا ہے آپ سب کو پتا ہوگا آجان دستہ بنایا تھا بھارت چھوڑو آندھولن کے دوران چھاپا مار یودھ کے پدتی کے لیے اور بھارت کے سماجی سوسولیسٹ آندھولن کانگریس سوسولیسٹ پارٹی کے ست سے تھے 1934 میں جب کانگریس سوسولیسٹ پارٹی کے ورس 1975 میں اپات کال کے دوران جیل میں انہوں نے پریجن ڈائیری نامک ایک پوستک بھی لکھی جب 1975 میں اندرہ گانتی جن کو جیل میں ڈال دیا تو پریجن ڈائیری نامک پوستک لکھا انہوں نے ورس 1974 میں سمپورن کرانتی کا نارا دیا تھا جو چھاٹر آندھولن سے 74 کا ہوا تھا جس سے آج کے آپ نے جتنے نیتاں دیکھتے ہوں لالو یادب سے لے کرسوسیل موڈی تک سب اسی سمیے کے آئے ہوئے ہیں اور یہی نئی ورس 1942 میں بھومیگت رہ کر بھارت چھوڑو آندھولن کے پرمکھ نیتا رہے تھے اور کانگریس سوشلسٹ پارٹی کے سنسطح پوستہ دسے میں سے ایک ہے پریجن ڈائیری پوستک کس نے لکھی ہے تو جہاں پرکاس ناراہین جی کی بک کا نام ہے یہ انسر ہو جائے گا بھی ہم نے پر ہاں ایک پیسیج ٹو انڈیا پوستک کس نے لکھی ہے جوالا نہرو مینو مسانی ای 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 ا انڈیا ایسٹرگل فور انڈیپنڈنس بھارت کا ستنتہ سنگھر سپسٹک کے لکھاک بپین چندرہ ہے انڈیا نیشنل مومنٹ دلانگ ٹرم ڈائنیمکس کے لکھاک کون ہے ستیس چندر بپین چندر تارہ چندر سمیت سرکار اس کے لکھاک ہیں بپین چندرہ اتحاد جن کے آپ موڈن ہسٹری پر ہوتے ہو اسی نمر بک پہ چلتے ہیں اسی نمر کوششن پہ چلتے ہیں اس کے لکھاک ہیں بپین چندرہ اکیاسی نمر کوششن ہے آؤٹ آف فرنٹ نیوز پیپر جنرلیزم اور بیجنس آف نیوز نام پستک کے لکھاک کون ہے پروفیسر جارج براک اس کے لکھاک ہیں مدر انڈیا پستک کے لکھاک کون ہے کیتھرین میو دوارہ لالا لازپت رائے دار بالگنگادر تیلک دوارہ بپین چندر پال کے دوارہ تو کیتھرین میو جی نے لکھا ہے مدر انڈیا نامک کتاب مدر انڈیا پستک کے لکھاک کیتھرین میو دوارہ لکھی گئی ہے اور لالا لازپت رائے نے انہیپی انڈیا لکھا ہے پتہ ہے بالگنگادر تیلک جی کا گیتا رہاں سے ہے مراتھا تھا کیسری تھی پترکہ میرے جیون اور سمیہ کی یادیں دو خند نامک پستک بپین چندر پال جی کے دوارہ لکھا گیا ہے تیراسی نمبر کو سنے پہنچ گئے ہم The First Indian War of Independence بہت بار میں نے بولا ہے بینائک دامدار ساورکر جی کا کتاب ہے انیس سو اٹھار سو سنتاون کے بدرو پر آنند مت بانکین چمچٹر جی لائف ڈیوائن سری عربندو عربند گھوش جی کا اور سادھنا روینہ ٹیگور جی کی بک ہے تو سب کا بتا دیا عربندہ ٹیگور جی کا سادھنا آنند مات بانکین چمچٹر جی لائف ڈیوائن عربند گھوش The First Indian War of Independence ویڈی ساورکر اور عربندہ بھارت انیس سو چار انہوں نے گٹھن کیا تھا مطر میلہ پہلے اٹھارہ سو اٹھانوے کا اس پاس گٹھن کیا تھا وہی پھر بعد میں بدل کے عربندہ بھارت ہو گیا آپ سب کو پتا ہوگا اور پھر بعد میں ان کو ان کو پر کیس بھی چلا تھا بینا اقدام ادھر ساورکر جی پر مہاتمہ گندی کے ہتیاں کے انجام میں چلو ان کی موت ہوئی ہے انیس سو پینسٹھ کے آس پاس جھنڈا گیت کس نے لکھا ہے جھنڈا گیت لکھا ہے سیاملال پارصد نے بپی ایسی دویارتین کا کسٹن ویری ویری امپورٹنٹ کسٹن اگلا ہے کسٹن بھارت کے دھوج گیت جھنڈا گیت کے رچیتہ کون ہے سیاملال پارصد سی ہو جائے گا سیاملال گپتہ پارصد سی انسر ہو جائے گا پچاسی کسٹن ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے راشت بھکتی گیت اے میرے بطن کے لوگوں کس کبھی کے دھوارا لکھا گیا ہے کس کبھی کے دھوارا لکھا گیا ہے لطا جی کی مرتی ہوئی ہے پوچھ سکتا ہے پردیپ کے دھوارا کبھی پردیپ اوکے آپ لوگ یاد رکھنا تو 86 کسٹنز میں نے کمپلیٹ کر دیئے بانکی کسٹنز اگلی ویڈیو میں لے کے آؤں گا میں ویڈیو کیسا لگا جرور بتانا لائک کرنا جرور ویڈیو کو ایک لائک بھی مانے رکھتا ہے اور سیئر کر دینا ویڈیو کو تھوڑا سا اپنے پھرینڈ سرکل میں جو بھی ہو تھینکیو سو مچ